حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و صحابہ یا حبیب اللہ آج جمعیرات کا دن ہے صبح جمعہ المبارک ہے آؤ ہم آج اس مقدس دن کے دن ہم ایک روڑ درود پاک کی نیت کرتے ہیں ایک روڑ درود پاک کی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک روڑ درود پاک پڑھیں گے تو کیسے کرنی ہے چلیں پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک کروڑ کی نیت ابھی تک نہیں کی تو ابھی کیجئے ایک کروڑ کی نیت کا مبارک سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور توجہ حاصل کرنے کے لئے شروع کیجئے یہ میں آپ کو دعویٰ دے رہا ہوں ایک کروڑ کی نیت کیا ہے اور کیسے کرتے ہیں سوہ لاکھ درود پاک کی پوسٹ بھی شیئر کر چکی ہوں آپ نے ایک کروڑ درود پاک کی جو نیت ہے یہ آپ نے کرنی ہے ایک کروڑ کی نیت کا مطلب دل میں اللہ پاک سے نیت کرنا ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی میں گن کر ایک کروڑ مرتبہ درود پاک کا ورد کریں گے پھر ایک ڈائری میں آپ نے روز کا درود پاک جو ہے وہ نوٹ کرتے جائیے گا جو ہر جو مرضی درود پاک کا سیگہ ورد کی جئے پوری زندگی میں ورد کرنا ہے اور گن کے ورد کرنا ہے پاک حدیث مبارکہ بھی سے بھی ثابت ہے کیا حدیث پاک سے ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجبہ ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دس درجات اس پر دس رحمتیں اس کے دس غنار ماف کرتے ہیں دس نیکی ہیں اس کے سمہ لکھی جاتی ہیں دیکھیں جب ہم ایک کروڑ کی نیت کریں گے تو پھر ہمیں کتنا سلائس کا ملے گا ایک کروڑ کی نیت اگر آپ روزانہ دس ہزار بار درود شریف پڑتے ہیں تو آپ تین سالوں کے مختصر عرصے میں اپنا ایک کروڑ درود شریف پورا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں توفہ پیش کر سکتے ہیں دیکھیں صرف آپ نے دس ہزار بار درود شریف پڑنا ہے اور قلیل سارسہ یعنی تین سال تین سال میں آپ جو ہے یہ ایک کروڑ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں توفہ پیش کر سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وآلہ وسلم ایک مختصر اور جامع دروشریف ہے جس کو آپ تین گھنٹوں بیس منٹ یعنی دو سو منٹ میں دس ہزار بار آسانی سے پڑھ سکتے ہیں ہم روزونا چودہ سو چالیس منٹ سانس لیتے ہیں تو آؤ آج سے اس مقصد کے لئے دروشریف پڑھیں گے ہم نے جلد دس جلد اپنا ایک روڈ دروشریف مکمل کرنا ہے اللہ پاک ہم سب کو تفیق دے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حدیتاً توفہتاً ایک روڈ دروشریف پیش کر سکیں یہ ہمارے لئے دین و دنیا کے لئے بہتر ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخراتی حسنتوں وکینا عذاب النار تو یہ ہمارے لئے دنیا و آخرت میں بہتر ہیں دروشریف پڑھنے پڑھنے کی دعوی دیجئے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آلہ وسلم ایک روڈ درود پاک پڑھنے سے باطن کی دل کی روح کی صفائی ہوتی ہے دنیاوی پریشانیوں کا بوجہ دل و دماغ سے اتر جاتا ہے کافی سارے مسائل ہمارے حال ہو جاتے ہیں جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں ایک کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے والوں کے درود دل و روح میں اتر جاتا ہے اور دل و روح کی دنیا بدل جاتی ہے اس کے عامال نامے میں بڑی چیچننگ آتی ہے جس کے اثرات اس کی زندگی پر واضح نظر آتے ہیں یعنی جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو جو ہمارا عامال نام آتا ہے اس میں بڑی چینجنگ آ جاتی ہے اور ہماری زندگی پر ویس کے بڑے اچھے اثرات نظر آنے لگتے ہیں یہ بات احدیث مبارکہ سے ثابت شدہ ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے پڑھنے کے دس ونہ ماف ہوتے ہیں جیسا کہ پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ احدیث پاک سے ثابت ہے کہ جب کوئی آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دس ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے درود پاک پڑھنے والے کے دس ونہ ماف ہوتے ہیں اس کے نام آمال میں دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے دس درجات بلاند ہوتے ہیں اور اس کے احساسات سب سے مین بات اس پر دس رحمت خدا ون تعالیٰ کی طرف سے نادل ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کروڑ درود پاک پڑھنے والے کے آمال نامے میں دس کروڑ نیکیاں ماشاء اللہ لکھی جاتی ہیں اس کے دس کروڑ گناہ ماف ہو جاتے ہیں اس پر دس کروڑ رحمت کا نزول ہوتا ہے اس کے دس کروڑ درجات بلاند ہوتے ہیں ماشاء اللہ سبحان اللہ دیکھیں کتنا بڑا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عجر دیتے ہیں درود پاک پڑھنے والے کو جب اتنی بڑی چینجنگ آتی ہے امال نامے میں تو پھر اللہات بھی بدل جاتے ہیں خیالات بھی بدل جاتے ہیں کردار بھی بدل جاتے ہیں یوں محصول ہوتا ہے کہ زندگی نئے سرے سے شروع ہو جاتی ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے کی تفعیق عطا فرمائے درود پاک پڑھنے سے دشمن دوست بن جاتے ہیں اپنے پرائے عزد و قدر کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں اجے نبی لوگ سلام کرنے لگتے ہیں کال تک جو مو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے آپ وہ دیکھنے کو ترستے ہیں منافع لوگ زندگی سے دفع ہو جاتے ہیں دل میں اللہ کریم کا خوف عشق پیدا ہونے لگتی ہے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھاس محسوس ہونے لگتی ہے شہد کی مکھی دیکھیں جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھتی ہے تو شہد میٹھا ہو جاتا ہے اتنا بڑا اثر ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے کا مومنوں آپ بھی جھوم جھوم کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھیں آج ویسے بھی جمعیرات کا دن اور صبح جمعہ ہے تو زیادہ سے زیادہ مقدار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ درود پاک پڑھیں تاکہ آپ کا بھی مو میٹھا ہو جائے آپ کا دل بھی روشن ہو جانے کی وجہ سے حق کا راستہ آپ کو صاف نظر آنے لگے گا انشاءاللہ جب آپ درود پاک پڑھیں کہ تو اس کی برکت سے آپ کو حق کا راستہ جو ہے یہ صاف نظر آنے لگے گا ایک روڑ درود پاک پڑھنے والا اب تک ایک دنیا میں اب نئی دنیا میں آ جاتا ہے اس کے لیے یہ ساری دنیا نئی ہو جاتی ہے اس دنیا میں آنے کے بعد اس کے دل میں سکون ہی ہوتا ہے سرور ہی سرور ہوتا ہے نور ہی نور ہوتا ہے ان جانے کا خوشی کا ہر وقت احساس رہتا ہے اس کی اور اس کی نسلوں کے لیے خوشیاں رزق وقت اس نے بلندو کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں سبحان اللہ سارے درود پاک پڑھتے رہا کریں لیکن ایک درود پاک کو اپنا ورد بنا لیں اور آپ کے قلب و زبان سے جاری ہو جائے انشاءاللہ آپ ایک جو درود پاک پڑھنا ہے اسے ہی سوہ کروڑ ایک کروڑ مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے جب تک ایک کروڑ کی نیت پوری ہوگی درود پاک کی اتنی عادت ہو چکی ہوگی پھر یہ درود پوری زندگی کا درود اور ساتھی بن جائے گا اور کرم اور فضل کی بارش آپ پہ ناظر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو پھر دروش شریف پڑھنا شروع کیجئے جس جس نے پہلے سے کی ہوئی ہے نیت اس کا مبارک بہت بہت مبارک جس نے نہیں کی ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیجئے اور ایک کروڑ مرتبہ دروش شریف پڑھنے کے نیت کیجئے خود بھی ایک کروڑ دروش شریف پڑھنے کے نیت کیجئے اور دوسروں کو بھی اس کے پڑھنے کی یعنی ایک کروڑ مرتبہ دروش شریف پڑھنے کی نیت کے لیے پڑھنے کی آپ بھی دعوی دیجئے جو بین بھائی یہ پوسٹ پڑھ کر سن کر ایک کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کے نیت کرتا ہے تو وہ مجھے بتانے کے لیے اپنی حاضری پکی کرنے کے لیے کمیٹ میں انشاءاللہ لکھ دے تاکہ مجھے پتا چلے کہ میری اس ویڈیو سے اس پوسٹ سے کتنے لوگ یہ نیت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایک روڈ درود پاک پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے اس پوسٹ کو آپ نے اس ویڈیو کو آپ نے اتنا شیئر کرنا ہے اپنے اپنے پیچ پر اپنے اپنے فیس بک آئی ڈی پر اپنے اپنے ورس کروپ میں کے اپنی آئی ڈی پر کہہ دینا کہ لوگوں تک یہ پوسٹ پہنچ جائے طالبِ علماء صفحہ مروہ سانسو چھاسی اللہ تعالیٰ ہم کو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھنے کی جو ہے یہ تفیق دے اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی اللہ علیہ اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلی اللہ علیہ اللہ پاک ہم نے جو ایک نیت کی ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک روڑ درود پاک پڑھیں گے اس نیت کو ہمیں پورے کرنے کی تفیق عطا فرما اور ہمارا درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پڑھنا قبول و منظور فرما آمین سم آمین سب بائیوں بہنوں سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ